ہمارے لیے ایسا کچھ داؤں پر نہیں تھا ہم اپنے استطور کے لیے لڑ رہے تھے بی جے پی پر پولرائزیشن کا عارف لگاتے ہوئے ادھیر رنجن چودری نے کہا ان میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی لیکن فیل ثابت ہوئے انہوں نے کہا کہ مرشید آباد اور مالدہ جیسے علاقوں میں مسلم ووٹ بینک کا دھروی کرن ہوا چودری نے کہا کہ سیتال کچی میں کھیندری بلوں کی فائرنگ میں چار یوکوں کی موت ہوئی تھی اور سب ہی مسلم تھے اس کے بعد سے ہی دھروی کرن تیز ہوا چودری نے کہا کہ ٹی ایم سی نے اس ستی کا فائدہ اٹھایا اور اپنے ووٹوں کا دھروی کرن کیا کانگریس نیتا نے کہا کہ ممتہ بنرجی پر مہلاؤں نے بھروچہ جتایا جبکہ مسلموں نے بھی ان کا وشواس کیا لیفٹ ووٹوں کے ٹی ایم سی کے ٹرانسپر ہونے کے سوال پر چودری نے کہا کہ نشت طور پر ووٹوں کا ایک حصہ ٹرانسپر ہوا یہی نہیں انہوں نے کہا کہ کانگریس کا ووٹ بھی کافی حد تک ٹی ایم سی کو چلا گیا ادھیر ونجن چودری نے کہا کہ کانگریس کو مکھے طور پر مسلم ووٹ ملتا ہے اور وہ ٹی ایم سی کو ٹرانسپر ہو گیا اس کے چلتے ہی یہ ستی پیدا ہوئی چودری نے کہا کہ مسلم ووٹ ٹی ایم سی کے خاتے میں چلا گیا بنگال چناؤ کے دوران رمضان شروع ہونے پر کانگریس کے ادھیر ونجن چودری نے چناؤ آئیوک سے کہا تھا کہ وہ باقی کا چناؤ رمضان کے بعد کرائے ایسا کہنے کے پیچھے ادھیر ونجن چودری کی منشاہ صاف تھی کہ ان کے نشانے پر مسلم ووٹرز ہیں جنہیں وہ خوش کرنا چاہتے ہیں لیکن بنگال کے مسلمان متعداتوں کے دماغ میں صرف ایک بات تھی وہ یہ کہ جیسے بھی ہو محمدہ بنرجی کو جتانا ہے اس لیے نہ تو کانگریس کے پرتی ان کے نشتہ کام آئی اور نہ کمیونسٹوں کی بیچاردھارہ ان سب سے اوپر اٹھ کر پورے بنگال میں مسلم ووٹرز ٹی ایم سی کے پیچھے جا کھڑے ہوئے پولرائزیشن کا ایسا چہرہ پورے بھارت نے پہلی بار دکھا نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال سے کانگریس اور کمیونسٹوں کا صفایہ ہو گیا دو ہزار سولہ میں چوالیس سیٹیں جیت کر دوسرے نمبر کی پارٹی بنی کانگریس ایک بھی سیٹ نہیں جیت سکی تو اس کے پردیش ادھیکش اور لگاتار لوگ سبھا کی سیٹ جیتنے والے ادھین رنجان چودھری کا بھروسہ بھی ڈول گیا انہیں لگنے لگا کہ اب وہے پھر کبھی چناو نہیں جیت پائیں گے پشم منگال کے چناو میں بھلے ہی بی جے پی کو امیدوں کے مطابق سفلتہ نہ ملی ہو لیکن سب سے بڑا جھٹکہ کانگریس کو لگا کانگریس کی اسی درگتی کو لے کر پارٹی لیڈر ادھین رنجان چودھری کا کہنا ہے کہ مسلم ووٹ ٹی ایم سی کے خاتے میں چلے گئے اس کے علاوہ لیفٹ نے بھی اپنا ووٹ ٹی ایم سی کو ٹرانسفر کر آیا اس کے چلتے ہی کانگریس اتنا پچھڑ گئی ادھین رنجان چودھری نے کہا کہ ٹی ایم سی ستہ کو بچانا چاہتی تھی لیکن بی جے پی پاور حاصل کرنا چاہتی تھی اور ہندو ووٹ بی جے پی کے خاتے میں چلا گیا ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا لیفٹ اور انڈین سیکلر فرنٹ کے ساتھ گچپندھن میں چناؤ لڑنے کے بعد بھی راج میں کانگریس کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی ہے ریپورٹ ڈزف انڈیا